اسلام علیکم ایندہ چوبیس گھنٹے کی موسمیاتی رپورٹ آپ لوگ کو پیش کی جاتی ہے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں جمعیرات کے روز اسلام آباد میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران موسرہ دار بارش کی بھی تبقیو ہے صبح پنجاب جمعیرات کے روز مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی، بہہودین، سیالکوٹ، ناروال، لاہور، گجرہ والا، گجرات، کسور، میاں والی، سرگودہ، فیصل آباد، ٹوبہ، ٹیکسنگ، جھنگ، سیوال، بہاولنگر، اکارا، ڈی جی خان، راجنپور، ملتان، بکھر، لیا، کوٹدو، بہاولپور، رحیم یار خان میں، آنڈی، تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران لاہور، گجرہ والا، حفظہ باد، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، راولپنڈی، جہلم، مری اور گلیات میں موسلہ دھار بارش کا امکان زہر کیا جا رہا ہے صوبہ کے پی کے جمعیرات کے روز دیر، سواد، سانگلہ، بونیر، منسیرہ، ایپٹ آباد، ہریپور، کوہستان، پشاور، مردان، سوابی، نوشیرہ، چترال، کرم، لکی مروت، کوہار، ڈی جی خان، ڈیرہ سمیل خان، بننوں، کرک اور وزیرستان میں آندھی، تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بالاکوٹ، ایپٹ آباد، منسیرہ، سواد، کلام، دیر، پشاور، مردان اور سوابی میں موسلہ دھار بارش کا بھی امکان ہے سوبہ سندھ جمعیرات کے روز میر پر خاص، سانگھڑ، تھارپارکر، امرکوٹ، مٹی، بڑھ پڑ ایدن، سکھر، لڑکانہ، جیکہ باباد، خیرپور، تھٹھا، بدین، کراچی میں آندھی، تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سوبہ بلوچستان جمعیرات کے روز سوبے کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کوہلو، زوب، موسیخیل، کلات، بارکان، لورالائی، ڈیرہ، بگٹی، لس بیلا اور آوران میں چند مقامات پر آندھی، تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے گلگت بلتستان اور کشمیر جمعیرات کے روز کشمیر میں مطلع عبر عرود رہنے کے علاوہ تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسیلہ دھار بارش کا بھی امکان ہے تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی عبر عرود رہنے کے علاوہ بارش کا امکان ہے مہیند دوستو آپ لوگ کے محکمہ مسمیات کی رپورٹ پہنچ گئی ہے جن دوستو نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی بیسز پہ محکمہ مسمیات کی رپورٹ آپ لوگ تک پہنچ سکے